بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات و خواتین آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسیس نیٹورک پاکستان کے زیر اعتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری موضوعات پر درسِ قرآن و حدیث کا یہاں القرآن کورسیس سنٹر بہدر آباد میں انعقاد کیا جاتا ہے اسی سلسلے کی کڑی آج کا درسِ قرآن و حدیث بھی ہے اور آج کا ہمارا موضوع تعلیماتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید علمِ نفسیات ہے آج کے ہمارے مدرس فاضل نوجوان جناب مولانا محمد حارون معاویہ صاحب ہیں اور مولانا کا مختصر تعارف یہ ہے کہ مولانا ہمارے ملک کی مقتدر دینی درس کا جامعاتِ علومِ اسلامی علماء بن نوری ٹاؤنگ کے فاضل ہیں اور تحقیق و تصنیف کے شہستوار ہیں اور بہت ساری ایسی بکس جن کی ہمارے معاشرے کو شدید ضرورت تھی جن موضوعات جن ٹاپکس پر وہ انہوں نے تعلیم کی ہیں الحمدللہ آج انہوں نے ہماری اس درخواست کو منظور کیا اور ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں ہمارے آج کے درسِ قرآن و حدیث کے موضوع تعلیماتِ نبوی اور جدید علمِ نفسیات پر جن انوانات کو قائم کیا گیا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں یا جو پوائنٹس ڈسکس کیے جائیں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں نمبر ایک اسلام کی روشن تعلیمات اور جدید نفسیاتی تحقیقات کا علمی و فکری موازنہ نمبر دو کائنات کے سب سے بڑے ماہرِ نفسیات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسیات سے متعلق ذخیرہِ احادیث پر ایک تحقیقی نظر نمبر تین کیا دورِ جدید کے ماہرینِ نفسیات کے وضا کردہ نفسیاتی اصول تعلیماتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اخش شدہ ہیں نمبر چار مستشریقین جس کا انگریزی ترجمہ اورنٹیلسٹ اور جدید مفکرین تعلیماتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسیاتی پہلوں کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں اور اسے مغرب کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں نمبر پانچ اسلام کی نفسیاتی تعلیمات نے اصلاحِ معاشرہ میں کیا کردار ادا کیا نمبر چھے مسلمان ماہرینِ نفسیات جدید علمِ نفسیات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں مزید کیسے نکھار سکتے ہیں یہ چھے پوائنٹس ہیں اور انشاءاللہ وتعالی اسی میں پورے موضوع کا احادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور آپ اندازہ قائم کریں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں مختلف ٹاپکس پر گفتگو کی جاتی ہے لیکن القرآن کرسس نیٹ ورک پاکستان کا طرح امتیاز یہ ہے کہ وہ ٹاپکس جو عموماً ہمارے محراب اور ممبروں سے بہت کم ڈسکس کیے جاتے ہیں اور اسلام کی وہ زندہ تعلیمات جن پر زیادہ کلم نہیں اٹھایا گیا یا زیادہ بات نہیں کی گئی انہی موضوعات کو موضوع گفتگو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے یہاں کا ذہین طبقہ ہمارے یہاں کی انٹیلیکچول کلاس وہ زیادہ زیادہ دین کے قریب آئے میں مزید وقت ضائع کیے وغیر مولانا موصوف سے گزارش کروں گا کہ آئیں اپنی نشست سنبھالیں اور درسِ قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں جزاکم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید انہازا القرآن یهدی للتی ہی اقضم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اصفت حسنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدكم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجماعین او کما قال علیہ السلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین تمام احباب ایک بار درود پاک پڑھنے ہیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عبدکا ورسولکا واسخلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وازواجہی وزریاتی انتہائی قابل احترام میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں اور بزرگوں سمات فرمانے والی میری ماں اور بہنوں آپ حضرات نے سنا آج کا ہمارا پروگرام اور اس کا عنوان تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید علم نفسیات کے عنوان سے معنون ہے اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا انتہائی قابل احترام ہمارے بزرگ ہمارے علاقے کی سماجی شخصیت محترم الطاف موٹی صاحب کا جنہوں نے مجھ طالب علم کو اس عظیم مسنت پر بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں کرنے کا موقع تا فرمایا یقیناً میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات میرے لیے بہت بڑی عظمت کی بات ہے جس مسنت پر اور جس اسٹیج پر میرے اکابرین میرے اسادزہ درس قرآن و حدیث دیتے رہے دین کی باتیں کرتے رہے آج مجھ طالب علم کو بھی اسی مسنت پر بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح اور حق بات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو مزید آگے بڑھا ہے میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں یہ بڑی خوش نصیب امت ہے اللہ پاک نے ہمیں جو دین عطا فرمایا یہ دین کامل اکمل اور مکمل دین ہے اس دین میں کہیں کوئی کمی نہیں اس دین میں کوئی تشنگی نہیں ایسا وسیع دین اللہ نے اس امت کو اطاف فرمایا جس دین میں زندگی کے تمام معاملات کا احاطہ کیا گیا زندگی کا کوئی بھی موڑ ایسا نہیں کہ جہاں پر دین میں ہمیں رہنمائی قرآن و حدیث میں اس کے لیے ہدایات موجود نہ ہوں کامل اکمل اور مکمل بنا کر یہ دین اللہ پاک نے اس امت کو اطاف فرمایا اللہ پاک نے اس دین کو مکمل کیا کامل بنایا اور اس امت کو عطا کیا وَرَزِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اور پھر اللہ پاک نے اس دین کو پسند فرما کر منتخب کر کے یہ دین پسندیدہ دین ہے وَرَزِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اللہ پاک فرماتے میں نے منتخب کیا چن لیا اور پسند فرما کر میں نے تمہیں یہ دین عطا فرمایا اور یہ دین اسلام وہ عظیم دین ہے جو عین انسانی فطرت کے مطابق دہا لگیا عین انسانی فطرت کے مطابق جس کی تشکیل دی گئی اسلام کا کوئی بھی ایسا حکم نہیں جو ہماری فطرت کے متصادم ہو ہماری انسانی بسات اور کوشش سے زیادہ آگے ہو لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللہ پاک نے کسی بھی انسان کو ان اعمال کا مکلف نہیں بنایا جن اعمال کی اس انسان میں کرنے کی طاقت نہیں اللہ پاک نے انسانی تقاضوں کے مطابق انسانی فطرت کے مطابق دینی احکامات دیئے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ دین بہت آسان ہے بشرتے کے اس پر عمل ہو کہیں بھی ایسا نہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ میری طاقت سے زیادہ ہے لیکن بات تب سمجھ میں آئے گی جب ہم مکمل دین کو اپنے سامنے رکھیں گے دین کے تمام احکامات اور دین کی تمام تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں گے یاد رکھئے دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے ہمیں اپنے بند خول سے باہر نکلنا ہوگا ہم نے یہ سمجھا کہ دین عبادات کا نام ہے دین عبادات کا نام ہے لیکن صرف عبادات کا نہیں دین اسلام کی جو عمارت ہے یہ چار ستونوں پر کھڑی ہے دین اسلام کا ایک ستون جسے عبادات کہا جاتا ہے اور دوسرا ستون جسے معاملات کہا جاتا ہے اور تیسرا ستون جسے معاشرت کہا جاتا ہے اور چوتھا ستون جسے اخلاقیات کہا جاتا ہے اس دین کی بنیاد ان چار ستونوں پر ہے اور دین کی عمارت ان چار ستونوں پر ہے اگر یہ چار ستون مضبوط ہوں گے تو دین ہماری زندگیوں میں پوری مضبوطی کے ساتھ پورے استقامت کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ موجود ہوگا اور اگر ہم نے صرف عبادات تک تو دین کو زندہ رکھا معاملات کا وقت آیا تو ہم نے آنکھیں بند کر لی معاشرت کا وقت آیا ہم نے فرموش کر دیا اخلاقیات کا وقت آیا غیروں کی طرف جھانکا اگر معاملات اور معاشرت کو فرموش کیے رکھیں گے تو یاد رکھئے یہ دین مضبوط نہیں ہے ہمارا دین کامل نہیں ہے اگر دین کی اصل روح ہمیں چاہیے دین کی حقیقی چاشنی اور مٹھاس ہمیں درکار ہے تو ہمیں دین کے ان تمام چاروں شعبوں کو زندہ کرنا ہوگا اور ان چاروں شعبوں کے مطابق ان چاروں احکامات کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہوگی تو یقینا پھر کامل ایمان بھی ہوگا اور پھر ایمان کی وہ حلاوت اور طاقت بھی اللہ ہمیں نصیب فرما دیں گے یاد رکھئے دین محمد میں ہر طرح کی رہنمائی ہے حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی آنکھیں خود بند کر لی ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہو قلب او الق السمع وہو الشہید یہ قرآن یہ قرآن کی تعلیمات ہمارے لئے سراپا نصیحت ہیں لیکن کب لمن کان لہو قلب جب ہم اپنے دل کے برطن کو سیدھا رکھیں گے جب ہم حاضر ہو کر بیٹھیں گے جب دین کی سمجھ کا جذبہ لے کر بیٹھیں گے تو پھر یہ دین جس میں عظمت ہے یہ دین جس میں کامیابی ہے یہ دین جس میں بلندی ہے یہ دین جس میں آسانیاں ہیں یہ دین جس میں راحتیں ہیں یہ دین جس کے اندر سکون اور اتمنان ہے یہ دین جس کے صدقے اللہ ہمیں صداقت بھی دیں گے عدالت بھی دیں گے شرافت بھی دیں گے سخاوت بھی دیں گے دیانت بھی دیں گے تمام خصوصیات تمام انسانی کمالات تمام مرتبے تمام بلندیاں تمام عظمتیں اللہ پاک نے اس دین سے وابستہ رکھی ہیں اگر اس دین سے صحیح محبت ہوگی اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا تو یقیناً یقیناً ہماری زندگی سمرے گی آخرت بھی سمرے گی لیکن اللہ پاک دنیا بھی سمر دیں گے میرے مسلمان بھائیو آج کا جو ہمارا عنوان ہے تعلیمات نبوی اور جدید علم نفسیات یاد رکھیے جس طرح علم سائنس کا بانی اسلام ہے کچھ عرصے قبل تک لوگ سمجھا کرتے تھے کہ سائنس کا جو بانی ہے سائنس کے جو بانی ہیں وہ مغربی مفکرین ہیں وہ مغرب کے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے اکابرین نے علمان محنت کی اور اس بات کو ثابت کیا کہ علم سائنس کا بانی وہ اسلام ہے سائنس کو متعارف اسلام نے کرایا اسلام کے آنے سے پہلے اعلان کرنا ہے گاڑی نمبر چالیس کسی صاحب نے آفیس کی گیٹ کے سامنے کھڑی کر دی ہے برائے مہربانی یہاں سے ہٹا لیں میں نے ارز کیا کہ علم سائنس اسلام نے آ کر اس کا تعارف کروایا اسلام کے آنے سے پہلے سائنس کو کوئی جانتا نہیں تھا یہ ایک موضوع الگ ہے کہ سائنس کو اسلام نے کس طرح متعارف کروایا اور سائنس کو کس طرح آگے بڑھایا اور سائنس کو ایجاد کس طرح ملی بلکل اسی طرح میں ارز کرنا چاہتا ہوں علم نفسیات کا موضوع عظیم موضوع ہے اور نفسیات کا علم ایک مفید اور کار آمد اور ایک مضبوط اور شخصیت کی تعمیر کے لیے اس ایک مستحکم علم ہے اس کی عظمت اور اہمیت اپنی جگہ پر مسلم لیکن محرومی کی بات بدنصیبی کی بات یہ ہے آج ہمارے اپنے لوگ جب علم نفسیات کا متعلق کرتے ہیں تو ان کی زبان پر مغربی ماہرین نفسیات کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر ڈل کارنگی نے یوں لکھا ڈاکٹر ایوارڈا شپرانگر نے یوں لکھا ڈاکٹر سٹیفن آرکوے نے یوں لکھا ڈاکٹر گویٹے نے یوں لکھا ان ماہرین نفسیات کا نام لے کر ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو ہم آگے دوراتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم نفسیات کو ایجاد کرنے والے یہ لوگ ہیں انہوں نے ہی اس علم کو آگے بڑھایا جبکہ الحمدللہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ علم سائنس کی طرح علم نفسیات کا بانی بھی اسلام ہے اسلام نے آ کر علم نفسیات کو متعارف کروایا اسلام نے آ کر بتلایا نفسیات کس کو کہا جاتا ہے نفسیات کی عظمت کیا ہے نفسیات کی اہمیت کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے ماہریں نفسیات تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو تربیت فرمائی اور جہاں جیسا موقع اور جیسا تقاضہ تھا حضور پاک نے تربیت فرمائی جہاں پر اپنی امت کی روحانی تربیت کی ضرورت تھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی تربیت فرمائی جہاں پر اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی وہاں پر اخلاقی تربیت فرمائی جہاں معاشرتی تربیت کی ضرورت تھی وہاں معاشرتی تربیت فرمائی جہاں طبی اعتبار سے تربیت کی ضرورت تھی وہاں طبی اعتبار سے تربیت فرمائی اور جہاں نفسیاتی اعتبار سے تربیت کی ضرورت تھی وہاں نفسیاتی اعتبار سے تربیت فرمائی اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے آج کا یہ مذاکرہ رکھا گیا اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ علم نفسیات جیسا مفید اور جامع علم ہمیں روز مرہ زندگی میں بہت مدد دے سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اپنی شخصیت کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا گویا کہ عرفان نفس اور علم نفسیات کی بدولت انسان کائنات کی سب سے عظیم ترین حقیقت یعنی خدا تعالیٰ سے بھی روشناس ہو جاتا ہے جب انسان اپنی نفسیات کو سمجھے گا تو اپنے اللہ کا تعرف اس کے سامنے آئے گا تو علم نفسیات کی اہمیت مسلم علم نفسیات کی عظمت مسلم علم نفسیات سے معاشروں کی تعمیر ہوتی ہے علم نفسیات اگر زندہ ہو جائے تو افراد کی تعمیر ہو جائے جب افراد کی تعمیر ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہو گئی معاشرہ بنتا ہے افراد کے مجموعوں سے افراد سے مل کر معاشروں کی تشکیل ہوتی ہے اگر افراد کی تعمیر نہیں ہے اگر افراد کی صحیح اصلاح نہیں ہے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہم معاشرے کے لیے کتنی محنت کیوں نہ کریں ہم معاشرے کے لیے کتنی جد و جہد کیوں نہ کریں لیکن اگر افراد کی تربیت نہیں ہے اگر افراد کی تعمیر نہیں ہے تو معاشرے کی تعمیر نہیں ہو سکتی اور افراد کی تعمیر کرنے کے لیے علم نفسیات کو سمجھنا ضروری حضور پاک نے جو افراد کی تربیت فرمائی نفسیاتی انداز میں فرمائی علم نفسیات کو سامنے رکھ کر ان افراد کی تربیت فرمائی جب افراد کی تربیت ہوئی تو پاکیزہ ماحول تشکیل پایا پاکیزہ معاشرہ تشکیل پایا تو آج ہم جس عنوان کو لے کر چلے ہیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید علم نفسیات اور اس میں ہم نے مقدمہ یہ قائم کیا اور بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ آج کے ماہرین نفسیات جتنے بھی اصولوں کو پیش کرتے ہیں مصبت باتیں جتنی بھی کرتے ہیں اور جنہیں ہم لیتے ہیں آج کا ہمارا نوجوان ان مغربی ماہرین نفسیات کی گفتگو کو لیتا ہے اور آگے نقل کرتا ہے بہت اچھی بات لکھی فلاں نے فلاں پروفیسر نے فلاں ڈاکٹر نے بڑی اچھی بات لکھی اور ہم بھی مانتے ہیں بڑی اچھی بات لکھی لیکن ہم بڑے درد سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان حضرات نے جو بھی کچھ لکھا وہ آج لکھا سوہ چودہ سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام نفسیاتی اصول کو بیان کر گئے ایک ایک نفسیاتی اصول کو حضور پاک نے کھول کھول کر بیان کیا آج ایک بھی ایسا نفسیاتی اصول نہیں ہے جس کی تعلیم زخیرہ احادیث میں نہ ملے ہدایات زخیرہ احادیث میں نہ ملے قرآن و حدیث کے اندر تمام ان کار آمد اور مفید اور ان نفسیاتی اصولوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا اگر ہم ان تمام نفسیاتی اصولوں کو مطالعے میں رکھیں اگر پڑھیں اور بیان مذاکرہ کریں تو یقیناً اس کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اور خود سمجھنے کے لیے مذاکرے کے لیے دس ایسے نفسیاتی اصولوں کا انتخاب کیا بطور مثال اور بطور نمونہ کے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح یہ دس ایسے نفسیاتی اصول جن کو میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں جن کو آج کے ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں بہت کچھ تفصیل سے لکھتے ہیں اور انہی نفسیاتی اصولوں کی وجہ سے ہم ان کو سلام کرتے ہیں وہ آج یہ سب کچھ لکھتے ہیں سوہ چودہ سو سال پہلے وہ تمام نفسیاتی اصول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیئے تو معلوم ہوا آج ان کا بیان کرنا کوئی کمال نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بتا چکے ہاں ہماری بدقسمتی ہم نے اپنی آنکھوں کو بند رکھا ہم ایک خول میں بند رہے اپنے خول سے باہر نہ نکلے اس لیے آج ہمارے سامنے یہ عظیم علم نہیں ہے مغرب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کیا حضور کی زخیرہ احادیث کا متعلق کر کے علم نفسیات کو اجاگر کیا اور آگے بڑھے آج ہمارے اپنے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کاش کہ اس موضوع کو بھی آگے لایا ہوتا کاش کہ اس موضوع کا بھی انتخاب کیا ہوتا امت کے سامنے علم نفسیات کو اجاگر کیا ہوتا تو آج ہمارے ہمارا کوئی نوجوان یہ نہ کہتا کہ ڈاکٹر ڈیل کارنگی یوں لکھتے ہیں آج کا ہمارا نوجوان یہ نہ کہتا کہ پروفیسر ایوارڈا شپرانگر نے یوں لکھا بڑے ماہر نفسیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی علم نفسیات کے موضوع کو ہم نے چھوڑا تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں نے ایسے دس اصولوں کا انتخاب کیا بطور نمونہ اور بطور مثال کے جن کو ہم مذاکرے میں لائیں گے اور انشاءاللہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے ماہرین نفسیات جو کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے سب سے پہلا جو میں نے اصول کا انتخاب کیا جس کے بارے میں ماہرین نفسیات بہت کھول کر بیان کرتے ہیں اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا وہ اصول جسے انسانی ہمدردی کہا جاتا ہے جسے جذبہ ہمدردی لوگوں کی بھلائی دوسرے لوگوں کے کام آنا یہ انسانی ہمدردی کے بارے میں آج کا ماہر نفسیات بار بار لکھتا ہے اور بہت کھول کر لکھتا ہے اور ہمارے لوگ ان کے بتائے ہوئے انسانی ہمدردی کے اس سبق کا مطالع کرتے ہیں اور اپنے دل میں یہ بات رکھتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کا سبق جو انہوں نے دیا ان ماہرین نفسیات نے انسانی ہمدردی کا جو درس دیا بڑا کارامت درس دیا بڑی انسانی خدمت کی محبت اور امن اور بھائی چارگی کا پیغام دیا میرے بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں آج جس محبت امن اور بھائی چارگی اور جس انسانی ہمدردی اور جس خیرخواہی اور جس بھلاہی اور جس جذبہ ہمدردی کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں آئیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالع کیجئے حضور کی عملی زندگی کا انتخاب کیجئے عملی زندگی کا مطالع کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی انسانی ہمدردی رکھنے والا اور کائنات میں انسانیت کی بھلائی کا جذبہ رکھنے والا حضور پاک سے زیادہ نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفسیاتی اصول کو بیان کیا اپنے امت کے سامنے رکھا اور اپنے معاشرے کی جو اسلاف فرمائی انسانی ہمدردی کا سبق دے کر انسانی ہمدردی کا درس دے کر حضور کی زندگی میں سب سے زیادہ انسانی ہمدردی کا سبق ملے گا ساری اقوام عالم کا مطالع کریں تمام مذاہب کا مطالع کریں اور پھر مذہب اسلام کا مطالع بھی کریں ہم تمام عالم انسانیت کو کہنا چاہیں گے کہ تمام اقوام عالم میں سب سے زیادہ اگر انسانیت سے محبت ملے گی سب سے زیادہ اگر انسانیت کی محبت اور ہمدردی کا سبق ملے گا وہ اسلامی تعلیمات میں ملے گا حضور پاک کا فرمان ہے خیر الناس من ينفع الناس لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی رفع رسانی کا سوچتا ہو یہ حضور تعلیم فرما رہے ہیں سوہ چودہ سو سال پہلے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی نفع کی سوچو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو کرو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوہ چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا تھا خیر الناس من ينفع الناس لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا سب سے زیادہ بہترین انسان ہے سب سے زیادہ کامیاب ترین سب سے زیادہ عظمت رکھنے والا وہ ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے دوسروں کی بھلائی کا جذبہ رکھتا ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے یہ انسانی ہمدردی کا وہ سبق ہے جو میرے نبی نے دیا ہے حضور پاک فرماتے ہیں جب کوئی ایک انسان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام میں لگ جاتا ہے اور جتنی دیر تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام میں لگا رہتا ہے اتنی دیر تک اللہ پاک اس انسان کے کام میں لگے رہتے ہیں اور حضور پاک نے فرمایا جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی کسی بیچینی کو دور کرتا ہے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی کسی بیچینی کو دور کرتا ہے تو اللہ کل قیامت کے دن اس انسان کی بیچینیوں میں سے کسی بیچینی کو دور فرما دیں گے یہ انسانی ہمدردی کا سبق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یتیم کی کفالت کی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کسی غریب یتیم کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا کل جب قیامت کا دن ہوگا وہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یوں ہوں گے اشارہ فرمایا ایک طرف اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور درمیان والی انگلی کو اٹھا کر یوں اشارہ فرمایا کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے قیامت کے دن کسی یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ اتنے قریب ہوگا یہ انسانی ہمدردی کا سبق ہے حضور پاک فرماتے ہیں کسی نے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنی زیادہ اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ پاک اتنے بالوں کے برابر اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ پاک اتنے اس کے درجات کو بلند فرما دے گا اللہ پاک اتنے نیچیوں میں اس کا اضافہ فرما دے گا یہ انسانی ہمدردی کا حضور پاک نے سبق دیا اپنی احادیث میں بیان فرمایا اور نہ صرف اس نفسیاتی اصول کو بیان فرمایا بلکہ عملی زندگی میں اپنایا خود حضور پاک نے دنیا سے ہمدردی کر کے دکھائی عید کا دن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید فرما کر تشریف لا رہے ہیں دیکھا کہ ایک گراؤن میں بچے کھیل رہے ہیں ایک بچے کی طرف نظر گئی جو ایک طرف کھڑا ہے اداس اور پریشان بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلنے والے بچوں کو چھوڑا اور اس بچے کی طرف گئے اور جا کر پوچھا کہ بیٹا آج عید کا دن ہے تمہارے جسم پر نئے کپڑے نہیں تمہارے چہرے پر اداسی وجہ کیا ہے آج پریشان کیوں نظر آتے ہو وہ رو پڑا رو کر کہنے لگا کہ پہلی مرتبہ آج مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں کھیلتا کیوں نہیں ہوں میرے چہرے پر اداسی چھوڑ نظر آتی ہے حضور پاک نے فرمایا بیٹا مجھے بتلاو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو چکا میرے والد کا میرے سر پر سایا نہیں میری والدہ کا میرے سر پر سایا نہیں میں ایک یتیم انسان ہوں مجھے کوئی کپڑے خرید کا دینے والا نہیں میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آنکھوں سے آنسوں نکلے اس بچے کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے میں تشریف لے گئے اور جا کر فرمایا کہ عائشہ آج میں تمہارے ہجرے میں ایک یتیم بچے کو لے کر آیا ہوں آج کے بعد عائشہ تم اس کی ماں ہو میں محمد اس کا باپ ہوں یہ حضور پاک نے انسانی ہمدردی کا سبق دیا ہے اور حضور پاک نے ہر طبقے سے ہمدردی فرمائی عورتوں سے ہمدردی فرمائی بچوں سے ہمدردی فرمائی بڑوں سے ہمدردی فرمائی ایک مرتبہ کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر کے آتے ہیں ان جنگی قیدیوں میں ایک لڑکی بھی گرفتار ہو کر کے آتی ہے اس کے سر پر دوبٹا نہیں ہے حضور پاک کی خدمت میں لائے گیا حضور پاک نے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے سر پر دوبتہ نہیں ہے حضور پاک نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال میری یہ نبوت والی چادر لے لو اور اس لڑکی کے سر پر ڈال دو حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ نبوت والی چادر میں اس کافر عورت اور ایک کافر کی بیٹی پر ڈال دوں حضور پاک نے فرمایا اے بلال آج تم کسی کافر کی بیٹی کے سر پر وہ کافر ہی کی بیٹی کیوں نہ ہو آج اس کے سر پر تم چادر ڈالو گے کل خدا کیامت کے دن تمہارے گناہوں پر چادر ڈال دے گا حضور پاک نے ہر طبقے پر عورتوں پر بھی ہمدردی فرمائی وہ عورت جس کی کوئی جس کی حیثیت کچھ نہیں تھی وہ ایسا معاشرہ جس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جب جس وقت عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی عورتوں کو کوئی حقوق نہیں ملتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ہمدردی کا سبق دیا اور انسانیت کا ایسا سبق پڑھایا کہ عورتوں کو بھی مقام دیا اور حضور پاک نے فرمایا کہ عورت اگر تمہاری بیٹی ہے تو وہ تمہاری عزت ہے عورت اگر تمہاری بہن ہے تو وہ تمہاری سر کی پگڑی ہے عورت اگر تمہاری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے عورت اگر تمہاری ماں ہے تو اس کے قدم و تل جنت ہے یہ حضور پاک نے ہر طبقے کے ساتھ انسانی ہمدردی فرمائی یہ ایک مستقل موضوع ہے اسلام اور انسانی ہمدردی اگر اس موضوع پر ہم بات کرتے چلے جائیں خدا کی قسم اسلام کی عظمت کی ایسی نشانیاں سامنے آئیں کہ ہم ساری دنیا کو یہ کہیں کہ جتنا اسلام نے انسانیت سے ہمدردی کا سبق دیا ہے اور عملی طور پر جتنی ہمدردی اسلام نے انسانوں کے ساتھ کی ہے کسی اور اسمانی مذہب یا دیگر اور مذہب نے نہیں کی اس کو زیادہ طویلی آگے ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کے لیے آج کے ماہرین نفسیات جو بھی کچھ لکھ رہے ہیں برائے مہربانی متعلق کریں لیکن اتنے متاثر نہ ہوں کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فرموش کر دیں ذرا اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی دیکھیں ان سے زیادہ تعلیمات آپ کو اپنے نبی کی زندگی میں ملیں گی حضور کا زخیرہ احادیث کا متعلق کریں اپنی آنکھوں کو کھولیں کہ حضور پاک نے انسانی ہمدردی کا کیسا سبق دیا ہے یہ معاشرے کی تشکیل کے لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے انسانی ہمدردی کا ہونا بہت ضروری ہے آج میرے مسلمان بھائی اور میری ماں اور بہنوں ہمیں جو معاشروں کا بگاڑ نظر آتا ہے آج جو ہمیں معاشرے کے اندر ترہ ترہ کی تباہیاں نظر آتی ہیں آج جو قدم قدم پر ٹھوکریں نظر آتی ہیں بگڑا بگاڑ ہی بگاڑ نظر آتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کے اس عظیم اصول کو ہم نے فراموش کیا انسانی ہمدردی کو اپنی زندگی سے نکالا آج ہم یہ عظم کریں کہ ہم دوسرے انسانوں سے محبت رکھیں گے دوسرے انسانوں کی ہمدردی کا جذبہ ہمارے دل میں ہوگا دوسروں کی بھلائی دوسروں کی خیرخواہی اور دوسروں کی اچھائی اور دوسروں کی اچھائیوں پر نظر اور دوسروں کی عظمتوں پر نظر اور ان کے کام آنا یہ مومن کی شان ہے یہ تو مسلمانوں کو یہ کام اپنانا چاہیے جو آج غیر اپنا کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ایک اصول انسانی ہمدردی کا اور دوسرا اصول جسے آج کے ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں اور بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں اور واقعی وہ بڑا نفسیاتی اصول ہے کسی بھی شخصیت کی تعمیر کے لیے اسے ہم مسکراہت یا خوش طبعی کا نام دے سکتے ہیں مسکراہت یا خوش طبعی مسکراہت کسی بھی شخصیت کی تعمیر کے لیے ضروری ہے مسکراتا ہوا چہرہ خوش طبعی کا مزاج رکھنے والا شخص پرکشش انسان ہوتا ہے آج کے ماہرین نفسیات کھول کر تفصیل سے لکھتے ہیں کہ اگر اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے تو اپنے مزاج میں مسکراہت لے کر آؤ خوش طبعی چہرہ کھلاوہ ہونا چاہیے وہ بات صحیح لکھتے ہیں لیکن میں ارز کرنا چاہتا ہوں اس نفسیاتی اصول کو سوہ چودہ سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا بلکہ عمل کر کے دکھایا وہ کس طرح دکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو حضور فرماتے ہیں جب تم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو تو اس طرح ملاقات کرو کہ تمہارا چہرہ کھلاوہ ہو چہرے پر تبسم ہو تمہارے کشادہ پیشانی اور خندر روی کے ساتھ ملاقات کرو کہ یہ بھی ایک نیکی کا حصہ ہے یہ حضور تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اس تبسم کو اختیار کرو یاد رکھیے میرے بھائیو اسلام خوشک مزادی کا نام نہیں ہے اسلام کھردر پن کا نام نہیں ہے سنجید کی ضروری لیکن ہر وقت نہیں بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ دین میں جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ خوشک مزاد ہوتا چلا جائے گا میرے بھائیو دین میں آگے جانے سے خوشک مزادی کا اپنانا ضروری نہیں ہے اسلام خوشک مزادی کا نام نہیں ہے اسلام تو بہت وسعت زرفی کا نام ہے اسلام تو کشادہ ذہنی کا نام ہے اسلام تو خندہ پیشانی کی تعلیم دیتا ہے حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے یا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر آتی تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضور کے چہرے پر تبسم نظر نہ آتا ہو کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا ہوا نہ ہوتا ہو حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم لکھتے ہیں کہ آج بہت سے لوگ جس طرح مال کے کنجوس ہوتے ہیں اس طرح بہت سے لوگ تبسم اور مسررت کے کنجوس ہوتے ہیں حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے سنجیدہ پن خشکی خشک خشک مزاجی خردرہ پن یہ نبی کی سنت نہیں ہے حضور پاک تو تبسم فرمایا کرتے تھے خشتبی فرمایا کرتے تھے اپنی شخصیت کو مستحکم کرنا ہے تو اپنے چہرے پر تبسم لے کر آئیں مسکراہت لے کر آئیں حضور پاک کی عملی زندگی کے اندر یہ مسکراہت اور خشتبی ہمیں نظر آئے گی چنانچہ ایک موقع پر ایک بڑی عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک مجھے جنت عطا فرما دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خشتبی فرمائی مزاق فرمایا حضور پاک نے فرمایا امہ جان آپ کیسی دعا کروارہی ہیں کوئی بڑی عورت تو جنت میں جائے گی نہیں اب وہ امہ جان پریشان ہو گئی رونے لگی یا رسول اللہ ہائے اب ہمارا کیا بنے گا بڑی عورتیں جنت میں جائیں گی نہیں جب وہ پریشان ہونے لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ جان پریشان نہ ہو بڑی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک بڑی عورتوں کو جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا حضور پاک نے خوش طبی بھی فرمائی اور سچ بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی فرمایا کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم اور مسرط فرمایا کرتے اسی طرح ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں سفر پر جانا ہے مجھے آپ حدیعے میں ایک اونٹ عطا فرما دیجئے مجھے اونٹ چاہیے تاکہ سمان رکھ کر اپنے سفر پر جا سکوں حضور پاک نے خوش طبی فرمائی اور فرمایا کہ بھئی میں تمہیں اونٹ تو نہیں دوں گا البتہ ایک اونٹنی کا بچہ ضرور دے دوں گا وہ پریشان ہوا کہ یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا اونٹنی کے بچے پر کہاں سمان رکھوں گا کہاں بیٹھوں گا یا رسول اللہ میرا کام تو نہیں بنے گا تو حضور پاک نے جواب میں فرمایا اللہ کے بندے وہ اونٹنی جو میں اونٹنی کا بچہ تمہیں دینا چاہ رہا ہوں اور جو اونٹ تمہیں ملے گا وہ اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا حضور پاک نے تبسم فرمایا خوش طبی فرمائی اور ایک اور بڑا عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے مخزن اخلاق میں حضرت مولانا رحمت اللہ سبحانی علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ لکھا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خجور تناول فرما رہے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے اور خجور تناول فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی کے موڈ میں ہیں حضور یہ فرق کرتے کہ جب خجور تناول فرماتے تو گٹھلی بڑے آرام سے حضرت علی کے آگے کر دیتے کافی دیر تک سلسلہ چلتا رہا حضرت علی کے آگے خجور بڑھتی چلی گٹھلیوں کا امبار بڑھتا چلا گیا کافی دیر کے بعد حضور فرماتے ہیں واہ علی بھئی کیا بات ہے خوب خجوریں کھائی جا رہی ہیں بھئی کتنا ڈہر ہو گیا اب وہ بھی تو حضرت علی تھے حضور کے تربیت یافتہ تھے جو آپ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ خجور تو کھا رہا ہوں لیکن بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو خجور کو گٹھلی سمیت کھا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہسے مسررت فرمائی تبسم فرمایا کہ علی جواب تم میں صحیح دیا کہ یا رسول اللہ آپ تو شاید آپ کے آگے گٹھلیاں نظر نہیں آرہی گٹھلیوں سمیت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے صحبہ اکرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ مزاق فرماتے ہیں آپ بھی مزاق فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ہاں بھئی میں بھی مزاق کرتا ہوں لیکن میری مزاق سرہ سر سچائی پر مبنی ہوتی ہے کبھی میں اپنی مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا تو میرے مسلمان بھائیو کیا بات سمجھ میں آئی کہ مسررت اور تبسم خوش مزادی جسے کہا جاتا ہے خوش طبیق اسے کہا جاتا ہے جسے زندہ دلی کی علامت کہا جاتا ہے اور کسی بھی شخصیت کے استحکام کے لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو بھی کھول کھول کر بیان کیا اس لیے حضور کی سنتوں کو زندہ کریں حضور کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور اسی طرح تیسرا نفسیاتی اصول جسے آج کے ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں اور جسے آج شخصیت کی تعمیر کے لیے بہت ضروری قرار دیا جاتا ہے اور آج ہم ان کی تعلیمات کو پڑھ کر متاثر بھی ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا لکھا عرض یہ کرنے کا مقصد ہے انہوں نے تو آج لکھا آئیے ذرا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھئے حضور پاک نے سوہ چودہ سو سال پہلے یہ اصول بیان کیا وہ اصول کیا ہے جسے عفو و درگزر کہا جاتا ہے جسے معاف کرنا کہا جاتا ہے دوسروں کو معاف کرنا زندہ دلی کی علامت ہے اس کی شخصیت کی استحکام کی دلیل ہے جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو اس سے ہماری اہمیت اور حیثیت کم نہیں ہوتی بلکہ ہماری اہمیت بڑھ جاتی ہے آج کے مہرینی نفسیات بتلاتے ہیں لیکن میں عرض کر رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر اور معاف کرنے کی نہ صرف یہ کہ تعلیمات ارشاد فرمائی بلکہ اپنی عملی زندگی کے اندر لوگوں کو معاف کیا اور اس معافی کے اصول پر عمل کر کے دکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے جو خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے تھے وہ آئیں اور اپنے اللہ سے اپنا انعام وصول کریں کیونکہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنے دوسرے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کیا آج کے دن وہ جنت کے حق دار ہیں قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا یہ حضور پاک تعلیم ارشاد فرمارے اور فرمایا کہ فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو یہ اسلام جوڑ کی تعلیم دیتا ہے اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دیا کرو معاف کر دیا کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو یہ اخلاق محمدی ہے اسے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آج میرے بھائیوں ہماری زندگی سے یہ نبوی اخلاق نکلے تو خود ہماری شخصیت بکھرتی چلی گئی ہم تنکوں کی طرح بکھرتے چلے گئے ہماری اہمیت گھڑتی چلی گئی اگر نبوی اخلاق زندہ ہو جائیں تو خدا کی قسم کہیں ہم مار نہ کھائیں ہمارا معاشرہ صحیح ہوتا چلا جائے اس کی تعمیر ہوتی چلی جائے تو حضور پاک نے معاف کرنے کی تلقین فرمائی دوسروں کو معاف کرو ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماتحت اپنے نوکر اور اپنے خادم کو دل میں کتنی مرتبہ معاف کروں آپ معافی کی تلقین فرماتے ہیں میں اپنے خادم اور نوکر کو کتنی مرتبہ معاف کروں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ ستر مرتبہ معاف کیا کرو اتنا زیادہ معاف کرنے کی اور اتنا زیادہ عفو و درگزر کی تعلیم دینے والا اقوام عالم میں کوئی اور نہیں ملے گا حضور پاک نے سب سے زیادہ انسانیت کو معاف فرمایا سب سے زیادہ معاف کرنے کی تلقین فرمائی چنانچہ جب مکہ کا دور ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دن ہیں بڑی پریشانیوں کا عالم ہے ظلم ستم جبر اور ہر قسم کے ہتکنڈے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں ایک خاتون ہے جو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹے بچھایا کرتی کبھی حضور کے قدموں میں گندگی کے ڈھیر پھینک دیا کرتی روزانہ کا معمول حضور پاک صبر فرماتے اور چلے جایا کرتے کبھی پاؤں میں کانٹے ہیں تو کبھی پاؤں میں گندگی ہے لیکن حضور پاک صبر فرماتے ہیں چنانچہ کئی دن تک حضور پاک نے دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی جو خاتون حضور کے قدموں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی وہ نظر نہیں آتی حضور پاک نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بھئی وہ خاتون کہاں گئی جو میرے قدموں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے وہ بیمار ہے بستر مرک پر پڑی ہے اللہ اکبر حضور پاک کے اخلاق دیکھئے حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے ساتھ چلو ہم اس خاتون کے عادت کر کے آتے ہیں اس خاتون کے پاس چلتے ہیں چنانچہ صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لیا اور اس گھر میں چلے گئے اور جا کر دروازہ بجایا اس کی بیٹی نے گھر کے سراغ میں سے جھانکا دروازے کے کیوار میں سے جھانکا اور دیکھا کہ حضور خود موجود ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ موجود ہیں جا کر اپنی والدہ سے کہا کہ امہ جان آج ہماری خیر نہیں جس نبی کو ہم نے اتنا ستایا جس نبی کے قدموں میں کانٹے بچھائے آج وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ آئے آج تو انتقام لیا جائے گا آج تو ہم سے بدھر لیا جائے گا ماں بھی کانپتی ہے بیٹی بھی کانپ رہی ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹی اب کیا ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا دروازہ کھول دو اللہ مالک دیکھا جائے گا جو ہوگا چنانچہ اس کی بیٹی نے ماں کی ہدایت پر دروازہ کھولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں ماں بیٹی دونوں کانپ رہی ہیں حضور پاک آگے بڑھے اور جا کر کہا کہ امہ جان پریشان نہ ہو ہم نے تو آپ کی خطاؤں کو پہلی معاف کر دیا تھا ہم تو آپ کی عادت کے لیے آئے ہیں ہم تو آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں حضور پاک نے تسلی دی سمجھایا کہ آپ پریشان نہ ہو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے جب وہ جانے لگے حضور پاک جانے لگے تو وہ خاتم کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر دین انہی اخلاق کا نام ہے دین اسی معاف کرنے کا نام ہے تو ہمیں یوں نہ چھوڑ کر جائیے ہمیں مسلمان کیجئے دونوں ماں بیٹی نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئی یہ نبوی اخلاق ہیں حضور پاک نے معاف فرمایا طائف میں حضور پر کتنی تکلیف دے معاملات کیے گئے حضور پاک کو کتنا ستایا گیا اور اللہ کی طرف سے فرشتہ بھی آتا ہے اور آ کر ارز کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے یہ ذریت یہی پر ختم ہو کر کے رہ جائے لیکن حضور پاک فرماتے ہیں اللہم مغفر لکھومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم میرے مرتبے سے واقف نہیں ان کو پتہ نہیں ہے ان کو معاف فرما دیجئے حضور پاک معاف فرما رہے ہیں مکہ کی سرزمین پر فاتح بن کر پہنچتے ہیں فاتح بن کر پہنچے ہیں کن کے پاس پہنچے ہیں جن لوگوں نے حضور کو ستایا اپنے گھر سے بے گھر کیا جنہوں نے حضور پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے قدم قدم پھر پریشان کیا اس علاقے میں حضور فاتح بن کر آتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے نعرہ لگایا اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَ آج کا دن تو انتقام کا دن ہے انتقام لیا جائے گا لیکن حضور پاک فرماتے ہیں اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَ آج کا دن تو رحم کا دن ہے آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے آج کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا عام معافی کا اعلان کیا ایسا فاتح بھی دنیا نے کبھی دیکھا جو ان انسانوں کے پاس آتا ہے اس علاقے میں آتا ہے جو ان کے سب سے بڑے دشمن تھے لیکن وہ فاتح بن کر آئے تو سب کو معاف کیا سب کو معاف کیا کائنات کے اندر ایسا کوئی فاتح نظر نہیں آئے گا عفو و درگزر کی ایسی تعلیم دی اور ایسی تربیت فرمائی ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک میفیل میں تشریف فرما ہے حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں حضور پاک نے اچانک فرمایا کہ بھائی ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا صحابہ اکرام نے سب نے نظریں اٹھائی کہ کون خوش نصیب ہے جس کے بارے میں حضور جنتی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں ایک صحابی رسول دیکھا کے آ رہے ہیں ان کے چہرے سے داڑی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے ہاتھ میں جوتے ہیں آ کر بیٹھ گئے میفیل برخواست ہوئی اگلے دن اسی موقع پر حضور پاک نے فرمایا کہ اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا ہم نے دیکھا کہ وہی صحابی رسول آتے ہیں ان کی داڑی سے پانی بے رہا ہے ہاتھ میں ان کے جوتے ہیں آ کر بیٹھ گئے تیسرے دن اسی طرح پھر حضور پاک نے فرمایا کہ اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تین دن انہی صحابی کے بارے میں حضور نے جنتی ہونے کے لئے فرمایا مجھے بڑا تجسس ہوا کہ آخر ان میں وہ کون سی صفت ہے وہ کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کے لئے فرمایا گیا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ذرا میں آزما کر دیکھوں انہوں نے اس صحابی سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے تین دن کے لئے آپ پناہ دے دیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں چنانچہ انہوں نے اجازت دی اور تین دن تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان صحابی کے ساتھ رہے وہ فرماتے ہیں میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر دیکھتا کہ شاید یہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کریں گے لیکن میں نے دیکھا سونے کے وقت سو رہے ہیں تحجد ہوا تحجد نماز پڑھ لی اشراق پڑھ لی جس طرح دیگر صحابہ اکرام عمل کیا کرتے تھے اس طرح یہ بھی کر رہے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے میں یہ سمجھوں کہ یہ ان میں وہ ایسا خاص کمال اور خصوصیت ہے جس کی وجہ سے حضور پاک نے تین دن ان کو جنتی ہونے کے لیے فرمایا جب تین دن پورے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ میں جانے لگا اور میں نے کہا کہ بات یہ ہے محترم میں آپ کے پاس اس لیے تھیرا کہ معلوم کر سکوں وہ کون سی صفت ہے لیکن مجھے کوئی اضافی صفت نظر نہ آئی ان صحابی نے کہا بھئی میں تو ایسا ہی ہوں جس طرح آپ لوگ ہیں جانے لگے تو روک کر فرمایا کہ بھئی ویسے تو میں عام انسان ہوں لیکن میں جو میرے اندر جو ایک عادت ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی سے کسی کے لیے اپنے دل میں کینا نہیں رکھتا ایک بات اپنے دل میں کسی کے لیے کینا نہیں رکھتا اور دوسری بات اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت پر کبھی حسد نہیں کرتا اور تیسری بات جب میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں جب میں رات کو سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بس یہی وہ آپ کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے حضور پاک نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی میرے بھائیو عفو و درگزر کو اپنے معاشرے میں زندہ کریں دوسروں کو معاف کریں حضور پاک فرماتے ہیں اپنے ماتحتوں کو ستر مرتمہ معاف کرنا پڑے تو معاف کریں آج ہم دیکھیں ہم اپنے ماتحتوں کو کتنا معاف کرتے ہیں ہمارے اندر معافی کا کتنا جذبہ ہے دوسروں کے ساتھ عفو اور درگزر کرنے کا کتنا جذبہ ہے آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی کمزوری کو دور کریں تاکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو تو عفو و درگزر کے اس عمل اور اس تاثیر کو اور اس نفسیاتی کیفیت کو بھی حضور پاک نے سب سے زیادہ بیان فرمایا اور اسی طرح ایک نفسیاتی اصول جسے آج کے ماہرین نفسیات بہت کھول کر بیان کرتے ہیں وہ نفسیاتی اصول جسے قوت ارادی کہا جاتا ہے قوت ارادی کسی بھی شخصیت کے لیے قوت ارادی کہونا ضروری دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو اگر قوت ارادی ہوگی تو وہ انسان کامیاب ہوگا آج کے ماہرین نفسیات قوت ارادی کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتے ہیں لیکن میں ارز کروں اسی قوت ارادی کو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بلکہ صحبہ اکرام کی تربیت فرمائی عملی طور پر قوت ارادی پر عمل کر کے دکھایا چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی کام میں لگ جائے تو اس پر ضروری ہے کہ اس کو لازم پکڑے یعنی قوت ارادی کے ساتھ ہمت کے ساتھ استقامت کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ اور جد و جہد کے ساتھ اس پر کاربند رہے مضبوطی سے اس پر جمع رہے حضور پاک قوت ارادی کی تلقین فرمارے کہ قوت ارادی سے جب انسان کام کرے گا تو وہ ناکام نہیں ہوگا یاد رکھیے زندگی کے اندر کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں یہ دنیا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یہ غمی اور خوشی سے مل کر عبارت ہے اس کے اندر جہاں پر خوشیاں ہیں وہاں غمیاں بھی ہیں کہیں پر خوشیوں کے شادیانیں بجتے ہیں تو کہیں پر غمی کے ماتم بھی ہو رہے ہوتے ہیں چنانچہ اس زندگی کے اندر نشیب و فراز بھی آتے ہیں پیچ و خم بھی آتے ہیں ان حالات میں ہمیں قوت ارادی سے کام لینے کی ضرورت ہے چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قوت ارادی سے کام لیا زندگی میں بڑی بڑی پریشانیاں آئی جب مکہ کا دور ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور میں بڑی سختیاں کی جا رہی ایک موقع پر آپ کے چچا ابو طالب تشریف لائے جو آپ کے بڑے معاون تھے اور آ کر کہنے لگے کہ میرے بھتیجے میرے بڑے کندوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں یہ مکہ والے اب بڑے جبر اور ظلم پر اتر آئے ہیں یہ قریش والے بڑی دشمنی پر اتر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ ہمارے بتوں کی نفی کو چھوڑ دے ہمارے بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دے میرے بھتیجے ان کی کچھ بات کو رکھ لو وہ لوگ بہت بڑے ظلم اور جبر پر اتر آئے ہیں بھتیجے انہوں نے آفر کی ہے اگر ان کی آفر پر غور کر لو تو بات شاید کچھ بن سکتی ہے حضرت اب ابو طالب ان کے چچا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے انہوں نے ایک آفر تو یہ دی ہے کہ اگر آپ کا بھتیجہ مالدار بننا چاہتا ہے اگر ان کو مال کی ضرورت دولت کی ضرورت پیسے کی ضرورت تو ہم ان کو مال دے دیتے ہیں دولت دے دیتے ہیں اور دنیا کا امیر ترین انسان ان کو ہم بنا دیتے ہیں اور اگر ان کو کسی عورت کی ضرورت ہے تو کائنات میں سب سے کسی حسین عورت سے ان کی شادی کروا دیتے ہیں اور اگر یہ سرداری چاہتے ہیں تو ہم انہیں اپنے تمام لوگوں میں سب سے بڑا سردار بنا لیتے ہیں لیکن ان کو کہو کہ یہ ہمارے بتوں کی نفی چھوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک چچا میرے معاون تھے وہ بھی کمزور پڑتے میں نظر آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا جس میں ہمیں قوت ارادی کا سبق دیا حضور فرماتے ہیں میرے چچا آپ کہتے ہیں میں ان کی ان آفروں کی وجہ سے اللہ کے دین کو چھوڑ دوں اللہ کے توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں میرے چچا یہ آفریں تو بہت چھوٹی ہیں اگر میرے ایک ہاتھ میں یہ چاند لا کر رکھ دیں اور میرے دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں پھر بھی اس کے بدلے میں میں اللہ کے توحید کے پیغام کو نہیں چھوڑوں گا یہ قوت ارادی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوت ارادی سے جواب دیا کہ ابو طالب سمجھ گئے کہ ہاں یہ کافر ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور پھر آنے والی بڑی بڑی پریشانیوں سے پریشانیوں اور مسیبتوں کا مقابلہ حضور نے قوت ارادی سے فرمایا اور صحبہ اکرام کی تربیت بھی فرمائی حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں جب حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ میری بہن مسلمان ہو گئی جو خود اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بہت غصے ہوئے اور اپنی بہن کے پاس گئے اور جب انہیں پتا چلا کہ میری بہن مسلمان ہو چکی تو بہن پر تشدد کیا اب بہن آگے سے کیا جواب دیتی ہے بھائی کہتا ہے کہ اس کلمے کو چھوڑو تم نے میرے دین کو کیوں چھوڑ دیا اس دین کو چھوڑو اب بہن نے کیا جواب دیا میرے بھائی عمر جس ماہ کا دود تم نے پیا ہے اسی ماہ کا دود میں نے بھی پیا ہے اس جسم سے جان تو نکل سکتی ہے لیکن دل سے ایمان نہیں نکل سکتا اس کو قوت ارادی کہا جاتا ہے ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں دین کے معاملات میں قوت ارادی سے کام لیں آج دنیا کے معاملات کے اندر تو قوت ارادی نظر آتی ہے آج دنیا کے معاملات کے اندر اگر کوئی پریشانی کوئی مسائب اور مشکلات آئیں تو بہت قوت ارادی سے اس کا مخابلہ کیا جاتا ہے لیکن دین کے معاملے میں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں خصوصاً گھرنوں معاملات کے اندر کوئی دین کا معاملہ ہے تو کمزور پڑ جاتے ہیں ماں و بہنوں سے کہنا چاہوں گا اپنے اندر قوت ارادی پیدا کریں اور پورے قوت ارادی اور حکمت کے ساتھ اپنے گھر میں دین کو زندہ کریں جب قوت ارادی پیدا ہوگی تو حضرت فاطمہ بنت خطاب جیسا ایمان مضبوط ہوگا ایک صحابی رسول ہیں جو پاؤں سے معذور ہیں یوں کہ لو کے لنگڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مسلمان جہاد میں جا رہے ہیں میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں حضور پاک نے فرمایا بھئی تم تو پاؤں سے معذور ہو تم کہاں اور تمہارے چار جوان بیٹے پہلے ہی جہاد میں چلے گئے ہیں لیکن انہوں نے جو ہم میں فرمایا کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں جہاد میں جاؤں اور مجھے شہادت کا مرتبہ ملے اور میں لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہو جاؤں مجھے اس واقعے میں قوت ارادی جب ہوتی ہے تو کام لیتا ہے اللہ مجھے حضرت شیخ پوری شہید رحمت اللہ علیہ یاد آگئے وہ پاؤں سے معذور تھے لیکن ان کی قوت ارادی کو دیکھئے انہوں نے دین کے لئے قوت ارادی سے کام لیا پاؤں کام نہیں کر رہے لیکن ان کی قوت ارادی دیکھئے دین کا انتخاب کیا اور دین کی تبلیغ کے لئے اپنے آپ کو وقف کیا تو کبھی ترکی کے ان سنگلاخ علاقوں کے اندر تو کبھی افریقہ کے ان پہاڑوں میں اور ان جزیروں کے اندر اور کبھی دنیا کے دوسرے ممالک میں پہنچے پاؤں سے چل نہیں سکتے لیکن قوت ارادی دیکھئے اللہ کے دین کے جذبے کو لے کر اللہ کے دین کے ولولے کو لے کر جہاں موقع ملے وہ پہنچے پاؤں سے معذور ہیں معلوم ہوا کہ جب قوت ارادی ہوتی ہے تو یہ معذوریاں یہ محتاجگیاں یہ پریشانیاں اور یہ دیواریں اور یہ ہتکنڈے اور یہ سازشیں اور یہ سلاخیں اور یہ قاتلانہ حملے اور یہ سارے سسٹم بیکار ہو جایا کرتے ہیں جب قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے یہی قوت ارادی تو تھی جو گلشنے میمار سے چلایا کرتی تھی حضرت شیخ پوری شہید رحمت اللہ علیہ کو جو آپ کے اس علاقے میں آیا کرتے تھے پاؤں سے چل نہیں سکتے تھے لیکن قوت ارادی تھی تو اللہ نے قبول فرمایا اللہ نے قبول کیا اور ساری زندگی دین کا کام لیا اور آج تک ان کی آواز ساری دنیا میں پہنچ رہی ہے میرے بھائیوں قوت ارادی کو زندہ کریں وہ صحابی رسول جو پاؤں سے معذور ہیں حضور سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں لگڑاتا ہوا جنت میں جانا چاہتا ہوں حضور پاک نے فرمایا اچھا بھئی تمہارا شوک ہے تو چلے جاؤ جب جانے لگے تو بیوی نے مزاق میں کہا کہ کہاں لگڑاتے ہوئے جا رہے ہو تم تو راستے سے ہی واپس آ جاؤگے جاتے ہوئے کہا اللہم لا تردنی الہ اہلی اللہ مجھے واپس اپنے گھر پر نہ لٹائیو چنانچہ جہاد کے میدان میں گئے اللہ کی دین کے لئے آگے بڑھے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کیا شہید ہو گئے اور جب ان کے جنازے کو اٹھایا گیا کہ گھر پر ان کی میت کو لے جایا جائے تو اونٹ چلتا نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے پوچھا کہ تمہارے ابباجان نے کوئی گھر سے نکلتے ہوئے دعا بھی کی تھی بیٹوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ابباجان نے کہا تھا یا اللہ مجھے اپنے گھر پر نہ لٹائیو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قریب بودھ مدفون ہوئے قوت ارادی جب مضبوط ہوتی ہے تو انسان کبھی بھی دین کے معاملے میں پیچھے نہیں ہڑتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں اسی قوت ارادی کی تربیت فرمائی کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں بڑے بڑے مار کے بڑی بڑی پریشانیاں آئی بڑا ان پر ظلم ہوا بڑے بڑے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے لیکن کبھی وہ دین سے نہ ہٹے کبھی استقامت سے نہ ہٹے مضبوطی سے دین پر چلے گئے حضور نے ایسی ان پر نظر فرمائی تھی اور حضور نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اس لیے کہنے والے نے کہا کہ جو خود نہ تھے رہ پر اوروں کے حادی بن گئے جو خود نہ تھے رہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا حضور نے صحابہ میں قوت ارادی پیدا کی اسی قوت ارادی کو لے کر صحابہ اکرام آگے بڑے اللہ کی توحید کو لے کر حضور کی ختم نبوت کے پیغام کو لے کر اور تبلیغ کے جذبے کو لے کر آگے بڑے اور ساری دنیا میں پہنچ کر مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک اللہ کی توحید کے اعلان کو عام کیا اگر راستے میں دریا آئے تو دریاؤں پر چل کر اپنی قوت ارادی سے راستہ بنایا اگر راستوں میں جنگلات آئے تو اپنی قوت ارادی سے ان جانوروں کو اور ان جنگل کے درندوں کو راستہ دینے پر مجبور کیا اسی قوت ارادی کے بل پر بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا کر اللہ کی تبلیغ کو عام کیا کیسرو کسرا سے ٹکرا کر ختم نبو وقت کا ڈنگ کا بجایا اسی لئے حفیظ جالندری نے کہا کہ بات کیا تھی نہ وہ کیسرو کسرا سے دبے چند وہ لوگ انٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے وہ دنیا کی تقدیر بدلنے والے دنیا کی تقدیر بدلی اسی قوت ارادی کے بل پر تو ارز کرنے کا مقصد ہے یہ قوت ارادی جو ایک نفسیاتی اصول ہے اور ایک نفسیاتی مستحکم ایک طریقہ ہے ہماری شخصیت کی تعمیر کے لیے ہماری اصلاح کے لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے تو اس قوت ارادی کے اس نفسیاتی اصول کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور اس بات کو اپنی زندگیوں میں لائیں کہ حضور نے کس طرح عمل کر کے دکھایا اور صحابہ اکرام کی کس طرح تربیت فرمائی اسی طرح میرے بھائیوں نفسیاتی اصولوں میں ایک اصول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے جس کو ماہرین نفسیات نے بیان کیا جسے محبت کا نام دیا جاتا ہے پیار محبت الفت بھائی چارگی اور اخوت جسے محبت کا نام دیا جاتا ہے محبت کے بارے میں ماہرین نفسیات نے بہت کچھ کہا بہت کچھ لکھا کہ محبت کا ہونا ضروری اور ہم بھی مانتے ہیں ہونا ضروری لیکن اپنے لوگوں سے گزارش ہے غیروں کی تعلیم پر جاتے ہیں غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں اور غیروں کے لکھے ہوئے کو پڑھ کر مثال دیتے ہیں فلا نے محبت کے بارے میں یہ لکھا میرے بھائیوں ذرا آؤ نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس بات کا ہم دعویٰ کریں کہ محبت کا سب سے زیادہ پرچار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محبت اور بھائی چارگی اور امن اور پیار اور محبت کا سب سے زیادہ درس اگر دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے آج بھی اسلامی تعلیمات کو کھول کر پڑھیں اسلامی تعلیمات کے اندر سب سے زیادہ محبت کا درس ہمیں ملے گا اسلام نام ہی محبت کا ہے اسلام نام ہی بھائی چارگی کا ہے اسلام نام ہی الفت کا ہے اخوت اور بھائی چارگی کا ہے حضور پاک نے محبت کی نہ صرف تعلیم فرمائی بلکہ عملی طور پر انسانیت سے محبت فرمائی حضور پاک کا فرمان ہے کہ مومن تو محبت و الفت کا مرکز ہوتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو محبت و الفت کا مرکز ہوتا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے محبت نہیں کرتا اور دوسرے اس سے محبت نہیں کرتے یہ حضور محبت کا درس دے رہے ہیں اور حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری وجہ سے باہم محبت کرتے ہیں میری وجہ سے ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میری محبت ان پر واجب ہو جاتی ہے میں خود ان بندوں سے محبت کرتا ہوں جو آپس میں محبت کریں گے اللہ ان سے محبت فرمائیں گے حضور پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ میرے بندے جو دنیا میں میری وجہ سے آپس میں محبت کیا کرتے تھے کہاں ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے میرے بندوں سے محبت کی آپس میں تعلق رکھا میری رضا کے لیے آپس میں محبت کو قائم رکھا کہاں ہیں وہ میرے بندے آج جبکہ کوئی سایہ نہیں ہے ان لوگوں کو میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا محبت کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں محبت کرنے والوں سے اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ ان پر پیار کی نظر ڈالتے ہیں اسلام نے اسی محبت کا سبق دیا ہے اسلام بھائی چارگی سکھاتا ہے اسلام آپس کے تعلق کو سکھاتا ہے آپس میں مسلمان تو مسلمان اسلام تو غیروں سے بھی پیار اور غیروں سے بھی ہمدردی کا سبق دیتا ہے کہ غیروں سے بھی ہمدردی کرو کہ ان کو بھی کامیابی کے راستے پر لے کر آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی عملی تعلیم فرمائی اور انسانیت سے محبت کر کے دکھائی ہیں کہ جس نے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھا جس نے والدین کو ایک نظر محبت کی نظر سے دیکھا فرمایا کہ ایک محبت کی نظر سے والدین کو دیکھنا اللہ کے یہاں اتنا اس کا ثواب ہے کہ اللہ پاک اس کے بدلے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں محبت کا درس دیا جا رہا والدین سے محبت کرو آج کتنی والدین ہیں جو پیچارے پریشان ہیں کہ اولاد بڑی ہو گئی شادیاں ہو گئی آج وہ اولاد کہنے پر نہیں والدین پریشان ہیں اسلامی تعلیمات جب زندگی میں نہیں ہوں گی تو یہ ہوگی اسلام تو ہمیں یہ بتا رہا حضور تو یہ فرما رہے ہیں اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھو ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو روز دیکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں دن میں جتنی مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھو گے ہر نظر کے بدلے میں چھوٹوں کے حقوق بتلائے میاں بیوی کے حقوق بتلائے حضور پاک فرماتے ہیں جب شوہر بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے اللہ پاک ان میاں بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے میں محبت کی تعلیم دی بچوں کے لیے محبت کے لیے فرمایا تو یہ محبت کا درس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا ہم اپنی بات کو سمیٹتے جاتے ہیں اگرچہ یہ موضوعات بڑے طویل ہیں اسی طرح نفسیاتی اصولوں میں ایک اصول بیان کیا جاتا ہے جسے جد و جہد کہا جاتا ہے جسے محنت کہا جاتا ہے یہ محنت کے بارے میں ماہرین نفسیات نے بہت لکھا اور بہت اچھا لکھا لیکن عرض کرنے کا مقصد ہے محنت کے بارے میں سب سے زیادہ اسلام کہتا ہے اسلامی تعلیمات کے اندر اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کی عظمت کیا ہے محنت اور جد و جہد جس کو جہد مسلسل کہا جاتا ہے حضور پاک فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان اپنے گھر سے صبح نکلتا ہے اور شام تک ہار کر اپنے گھر کو واپس لوڑتا ہے رزق حلال کما کر حلال روزی کما کر وہ اپنے گھر میں اس حال میں واپس ہوتا ہے کہ شام کو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو رزق حلال کما نے نکلا محنت کی تعلیم دی جا رہی حضور پاک فرماتے ہیں رزق کی تلاش میں صبح صویرے نکل جایا کرو کیونکہ اس وقت کے وقت میں برکت ہوتی ہے اور کشادگی ہوتی ہے آج ہم نے بلکل اس کے الٹ معاملہ کیا دس گیارہ بجے اٹھ کر ہم روزی کی تلاش میں جائیں گے تو کہاں سے روزی کی برکت آئے گی کہاں سے وہ برکت ملے گی جس کی ہم تلاش میں جا رہے ہیں کہاں سے وہ کشادگی ہوگی حضور فرماتے ہیں صبح صویرے جاؤ اور محنت کرو قرآن میں کہا گیا فَإِذَا قُزِيَتِ الصَّلَاةُ فَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَزُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد فَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ اب تم روزی کی تلاش میں نکلو محنت کرو جد و جہد کرو اسلام سستی نہیں سکھا تھا اسلام انجماد کا نام نہیں ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو توقل پر بھروسہ کیے رکھو نہ اسلام تو کہتا ہے متحرک رہو اسلام تو سرزمین پر سرگرم ہونے کا حکم دیتا ہے کہ آگے بڑھو اور کام کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر صحابہ اکرام کو یہی جد و جہد سکھائی ایک مرتبہ حضور نے دیکھا ایک صحابی رسول ہیں ان سے ہاتھ ملایا اس صحابی رسول کے ہاتھ میں بڑے بڑے نشان پڑے ہوئے ہیں حضور نے پوچھا بھئی تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا میرا نام سعاد انساری ہے حضور نے کہا تمہارے ہاتھوں پر نشان کیسے ہیں وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں پتھروں پر ہتوڑا چلاتا ہوں اور ہتوڑے سے پتھر توڑ کر اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کا ہاتھ لیا اپنے لبوں سے لگایا اور محبت سے چوما اور کہا کہ دنیا کے لوگوں میری نظر میں سب سے بہترین کمائی اس مزدور کی کمائی ہے اور فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دیا کرو میں کہنا چاہتا ہوں کائنات کے اندر اقوام عالم میں بڑے بڑے انسانی حقوق کے علمبردار گزرے بڑے بڑے ریفارمر گزرے کیا کوئی ایسا بھی گزرا جس نے کسی مزدور کا ہاتھ چوما ہو یہ کائنات کے سب سے بڑے انسان سب سے بڑے ماہر نفسیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ایک مزدور کا ہاتھ چوما اور دنیا والوں کو بتایا کہ مزدور کی عظمت کیا ہے اور تعریف فرمائی کہ اس مزدور کی مزدوری اور اس کی کمائی سب سے اچھی کمائی ہے تو اسلام محنت کا درس دیتا ہے محنت کریں گے اور اس طرح جد و جہد کریں گے تو یقینا ہماری شخصیت مستحکم ہوگی اور معاشرے کی تعمیر ہوتی چلی جائے گی اور اسی طرح اسلام دیگر اور اصول وہ نفسیاتی اصول کے جن کے بارے میں اگر اور دیگر اصول جن کا آج ہم نے انتخاب کیا ان کو ہم پڑھتے چلے جائیں ایک ایک اصول پر آج ہم سمیٹتے چلے جا رہے ہیں مختصر مختصر ورنہ علم نفسیات کیا ہے نفسیات انہی چیزوں کا نام ہے یہی نفسیاتی اصول ہی تو ہیں جن کے بارے میں سب کچھ یہ لکھتے ہیں اور یہ سارے نفسیاتی اصول الحمدللہ تعلیمات نبوی میں موجود ہیں تو آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید علم نفسیات تو آج اس کو اگر ہم مکمل سمیٹنا چاہیں تو یقیناً مشکل ہوگا اور ہمارے جو نکات ہیں جو نکتے ہم نے اپنے سامنے رکھے اس کے اندر زخیرہ احادیث جو نفسیاتی احادیث ہیں ان پر ہم نے نظر ڈالنی ہے میں نے آج یہ نیت کی تھی کہ ان دس اصولوں کے زیل میں ہر اصول کے تحت تین تین احادیث اور تین تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی واقعات یہ بیان کرنے ہوں گے تو تقریباً انشاءاللہ اگر ہم اپنے ان نکات پر غور کریں تو ان تیس اور تیس ساٹھ چیزوں میں تین تین احادیث جو نفسیات کو بتاتی ہیں اور تین تین حضور کے واقعات جو ہمیں عملی طور پر نفسیات کا سبق دیتی ہیں سبق دیتے ہیں ان کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمارے انتہار نکات کا احاطہ ہوتا ہے لیکن مجھے وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے یوں محسوس ہوا اور میں نے اس کو بہت مختصر کیا ہم میرے محترم قابل احترام محترم الطاف موتی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر آج یہ موضوع پورا نہیں ہو رہا ہمیں جلدی جلدی اس کو سمیٹنا پڑھ رہا ہے اس لیے بہت سی باتیں رہ بھی رہی ہیں اور تشنگی شاید محسوس ہو تو انہوں نے رائی دی ہے کہ اسی موضوع کو ہم اگلی نشست تک بھی بڑھا سکتے ہیں لہٰذا آج تقریباً پانچ باتوں پر ہم نے پانچ اصولوں پر روشنی ڈالی ہے اور پانچ چیزیں بیان کی ہیں انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو آنے والی نشست میں آنے والے موقع پر انشاءاللہ ہم مزید اس موضوع کو آگے بڑھا سکتے ہیں اگر ہم توجہ سے خدا کی قسم ان باتوں کو سمجھیں اور ان نفسیاتی اصولوں پر غور کریں تو ہماری زندگی بن جائے خدای قسم ہماری شخصیت مستحکم ہو جائے آج ہمارے معاشرے میں جتنا بگاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارا بگاڑ ختم ہوتا چلا جائے لیکن ضروری ہے کہ ہم علم نفسیات کو سمجھیں اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اپنے بند خول سے باہر آئیں اور آگے نکل کر دیکھیں اقوام عالم کہاں جا رہی ہے عبادات پر پابندی سے کاربند رہیں لیکن دیکھیں کہ قرآن اور کون سے علوم بتلا رہا ہے قرآن علم سائنس کا کس طرح تعروف کرواتا ہے قرآن علم نفسیات کا کس طرح تعروف کرواتا ہے حدیث میں حضور نے بے شمار علوم کو بیان کیا قرآن اور حدیث جو ایک گہرے سمندر ہیں ان سمندروں کے اندر ہم غوطہ زن ہوں اور معلوم تو کریں کہ اتنا عظیم مذہب اتنا عظیم اسلام اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا اس میں کتنی عظمتیں ہیں تو اس لیے آج کا جو ہمارا مقدمہ تھا تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید علم نفسیات اور ہم نے عرض کیا کہ کائنات میں سب سے بڑے ماہر نفسیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے زیل میں ہم نے کچھ اصول آپ کے سامنے رکھے اور حضور کی احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی واقعات بھی کچھ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی اس مذاکرے کا مقصد یہی تھا کہ ہماری رائے تبدیل ہو آج سے پہلے کتنی نوجوان ہیں ان سے پوچھو علم نفسیات علم نفسیات کا نام لیتے ہیں ان کے زیل میں مغربی ماہرین نفسیات کا نام آتا ہے انہی کو وہ بیان کرتے ہیں انہی کی مثالیں دیتے ہیں آج ہماری رائے بدلنی چاہیے اور آج کے بعد ہم بتلائیں کہ علم نفسیات کا اگر متعلق کرنا ہے تب بھی قرآن اور حدیث کو پڑھیں سب سے زیادہ قرآن اور حدیث کے اندر اس علم کے لیے رہنمائی ہمیں ملے گی اس لیے اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں علم نفسیات سمجھ دیگر تمام علوم کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بارحال کچھ باتیں ارز کی گئی حقیقت یہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں حضرت محترم الطاب موٹی صاحب موٹی صاحب نے مجھے موقع دیا آج پہلی دفعہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کی یہ حقیقت ہے مجھے بہت گھبرات بھی ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے کیونکہ حقیقت میں ایک طالب علم اور بہت کمزور انسان ہوں لیکن انشاءاللہ دین سیکھنے سے آتا ہے سیکھتے رہیں گے مذاکرہ ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا آپ حضرات سے گزاری شعب میرے لیے بھی دعا کریں گے میں آپ حضرات سے ملنے کے لیے میر پرخواست سے یہاں چل کر آیا ہوں اور انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع عطا فرمایا جب تک زندگی باقی ہے اس دین کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے محنت کرتے رہیں گے اور دل کی گہرائیوں سے میں دعا کرنا چاہوں گا محترم الطاو موتی صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کے دیگر اور رفقہ کار جو محنت کر رہے ہیں اور القرآن کورسس کے نام سے ساری دنیا میں جو ایک پیغام پہنچا رہے ہیں الحمدللہ ساری دنیا میں جو ایک مصبت پیغام اور ایسا پیغام کے جس پیغام کی ضرورت ہے اور اس پیغام کو پہنچانے میں ہماری سستی ہے الحمدللہ اس نیت ورک کے ذریعے اقوام عالم کو وہ پیغام دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اپنی تعصب کے اینک کو اتارو اور اسلام کا صحیح مطالع کرو اسلام کس عظمت کا نام ہے اس کو سمجھو میرے بھائیوں ہمیں عملی طور پر اسلام پر عمل کر کے دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام کسے کہا جاتا ہے اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے اللہ پاک اس ادارے کی حفاظت فرمائے اللہ پاک اس ادارے کے رفاقار کار کی حفاظت فرمائے جو کہا جو سنا ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ جزاکم اللہ کچھ ضروری علانات ہیں وہ آپ سنتے ہوئے جائیں اور مولانا پہلی مرتبہ تشریف لائم مولانا کے حوالے سے میں مزید تعریف کروانا چاہوں گا دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے القرآن کورسز کے جو ساتھی ہیں جتنے بھی وہ سارے کے سارے تاجر اذرات ہیں جدید تعلیمی افتر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ ہم نے شروع سے لے کر آج تک کوشش یہ کی ہے کہ ٹیلینٹ ہنٹ کریں اور ٹیلینٹ ہنٹنگ میں ہم آپ کے سامنے حضرت مولانا محمد اسلام شیخ پوری صاحب دامت برکات رحمت اللہ علیہم ان کو لے کر آئے آپ کے سامنے مفتی ارشاد احمد اعجاز دامت برکات احمد ان کو لے کر آئے مفتی محمد نجیب خان اس قسم کے علماء اکرام جو ینگ ہیں اور آج ہم نے ایک نیا ٹیلینٹ آپ کے سامنے پیش کیا اس نوجوان کی عمر بتیس سال ہے اور اس نوجوان کو داد دیجئے اس نوجوان کے حوصلہ افضائی کیجئے کہ اس عمر کے اندر یہ بندہ جو ہے ساڑھ کتابوں کا مصنف محلف اور کتابیں بھی کیسی ہیں میں حیران ہوں میں آپ کو جو اس کے موضوعات پڑھ کر سناتا ہوں آپ اس کا اسٹال بھی ہم نے باہر لگایا ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کا ٹیلینٹ ہنٹ کر کے جو ہم ایسے علماء اکرام کو معاشرے میں ایکسپوس کرنے کی ضرورت ہے ہم یہاں زیادہ تر مجمع جوہ تاجروں کا ہے علماء کا نہیں ہے مدرسے کے طالیب علموں کا نہیں ہے بلکہ یہاں جو مجمع جوہ ہے تاجروں کی ہے تو میں تاجر حضرات سے گزارش یہ کروں گا ہماری خواتین بہنوں سے گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں میں سے ایسا ٹیلینٹ ہنٹ کر کے نکالنا ہے اس قسم کے بہت سارے علماء اکرام ہماری معاشرے کے اندر ہیں لیکن جناب جوہاں ان کو پالش نہیں کیا گیا ہے ان کو جوہاں ہمارے یہاں کے پڑھے لکھے اور ذہین طبقے میں جوہاں ایکسپوس نہیں کیا گیا ہے اس قسم کے علماء کو ہمیں ایکسپوس کرنی کی ضرورت ہے آپ کتابیں سنیں اس بندے نے جو کتابیں لکھی ہیں عورتوں کی مثالی زندگی کے درخشاں پہلو جہنم میں لے جانے والے نہیں سوری مثالی نوجوان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مثالی اخلاق کامیاب زندگی کے راز جنت میں لے جانے والے آمال خوراق نبوی اور جدید سائنس ازدواجی زندگی کے رہنما اصول اولاد کی اصلاح و تربیت تعالیمی معاشر تعمیر معاشرہ اور ہماری ذمہ داری حقوق العباد کی فکر کریں قل سرات اور اس کے مختلف مراحل مثالی عورت ازدواجی زندگی اور اس کی مشکلات اور ان کا حل اسلامی اخلاق اور اس کے رہنما اصول چالیس باطنی امراض اور ان کا علاج مردوں کی مثالی زندگی کے درخشاں پہلو اصلاح معاشرہ کے رہنما اصول اور آج جو موضوع ہوا ہے اس پر بھی انہوں نے بک لکھی ہے اس کا نام ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید علم نفسیات ایک اور بک ہے ان کی اولاد کے حقوق اور اولاد کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں اصلاحی واقعات کا مثالی مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی اخلاق شہر کے حقوق بیوی کی ذمہ داریاں بیوی کے حقوق اور شہر کی ذمہ داریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں گناہوں کو پاک کرنے والے آمال والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں خوشگوار زندگی کے پچاس رہنما اصول ایک سو ایک سبق آموز واقعات مثالی جوائر پارے یہ ساری بکس تو نہیں لکھی گئی ہیں لیکن جتنی بکس اویلیبل ہو سک رہی تھی تو ان کے نام جو ہے ہم نے لکھ لیے اور یہاں باہر جو ہے ہم نے رکھی بھی ہیں ان کے بکس اور ففٹی پرسنٹ کنسیشن پر ہم یہ بکس دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جن قیمتوں میں آئی تو اس کے حساب سے ہی ہم نے یہاں باہر اسٹال پر رکھ دی ہیں تاکہ جو ہے زیادہ زیادہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہے یہ اس قسم کے موضوعات سے بہرہور ہوں اور جو ہے اسلام کا جو ایک آفاقی پیغام ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنے کا ذریعہ بنے بات دراصل یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان موضوعات پر بکس نہیں لکھی گئی ہیں ان موضوعات پر بکس تو بہت لکھی گئی ہیں لیکن بکس جو ہے لکھی جاتی ہیں پہلے دور میں تو ان کی جو ہے لینگویج آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے اس دور کے حوالے سے موضوعات کا جو ہے ایک سلسلہ چینج ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد انوانات جو لگائے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے ہر پچاس سال کے بعد پچیس سال کے بعد اس کا ٹرینڈ چینج ہوتا ہے تو اس کے حساب سے مولانا نے ایک کوشش کی ہے اور بہت ہی امدہ کوشش ہے کیونکہ ان چیزوں کو ہم جو ہے بنظر غائر دیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں جو ہے مولانا کی یہ ساری چیزیں جو ہے بہت اپیل کر رہی تھی تو اگلا درس قرآن و حدیث جو ہے انشاءاللہ و تعالی اسی موضوع یعنی کہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید علم نفسیات کی نشست نمبر دو ہوگی اور انشاءاللہ وہ اتوار چودہ اکتوبر ساڑھے گیارہ بجے دن یہیں القرآن کرس سنٹر میں منعقد ہوگا دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ آپ حضرات اور خواتین کے علم میں ہے کہ آسان ترجمہ قرآن کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے آسان ترجمہ قرآن کی نشروع شاہت کو ہم نے ایک مہم کا درجہ دیا ہے کہ تاکہ زیادہ زیادہ نوجوانوں کے اندر جو ہے قرآن کریم کا پیغام پہنچے بلکل ایزی اردو اردو لینگویج بلکل جو آج کل کی ہے بلکل ایزی اس کے حوالے سے پہنچے تو اس کے لیے زیادہ زیادہ میں کوشش کرنی ہے کہ یہ پیغام جو ہے آسان ترجمہ قرآن کا یہ لوگوں میں زیادہ زیادہ تعداد میں ہم پہنچا ہے اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد اسلام شیقو پوری صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کی تفسیر باہر رکھی گئی ہے تین جلدیں ہیں اس کی ہیں تو چار جلدیں لیکن تین جلدیں آویلی بلے ہیں جن حضرات کو چاہیے ہو خواتین کو چاہیے ہو وہاں باہر اسٹال پر آویلی بلے ہیں وہ لے سکتے ہیں جن حضرات اور خواتین کو ابھی تک القرآن کورسیس کے اکیڈمک ایس ایم ایس جو ہمارے پروگراموں کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ ابھی تک نہیں ملتے ہیں تو یہاں بھائی امتیاز بھائی یہاں جو وہ گتے پڑے ہوئے ہیں جس پر جو فارمز وغیرہ جو ہے وہ آپ دے دیں لوگوں کو جنہوں نے ریجسٹر نہیں کروایا اپنا نام اور فون نمبر وہ اپنے نام اور فون نمبر ریجسٹر کروا دیں تاکہ آئندہ جو ہے ان کو ایس ایم ایس یہاں ہوتے ہیں ان کے ایس ایم ایس ملتے رہے ہیں اعلان تو نہیں لیکن بہت ضروری بات حضرت مولانا محمد اسلام شیخ قبوری شہید رحمت اللہ علیہ سبرین شہید رحمت اللہ علیہ کے قاتلوں کو کئی ماہ گزرنے کے باوجود اب تک انتظامیہ نے گرفتار نہیں کیا ہم اس پر بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا اسلام صاحب اور سبرین بھائی اور دیگر بے گناہ جتنے بھی ہیں جو مسلمان مارے گئے ہیں ان کے قاتلوں کو فل فور گرفتار کیا جائے آپ کے علمے یہ بات ہونی چاہیے کہ تقریباً پندرہ بیس دن پہلے ہماری پولیس نے کچھ بندوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ اس قسم کی ٹارگٹ کلنگز کے اندر انوالو ہیں اور ان سے جی آئی ٹی نے جو انویسٹیگیشن کی ہے تو اس کے اعتبار سے لگتا ایسا ہے کہ وہی لوگ مولانا کے قاتل ہیں تو ہم جو ہے حکومت سے اور ہم انتظامیہ سے اس حوالے سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی ان سے اس حوالے سے بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ بھئی مولانا کو کن لوگوں نے جو ہے شہید کیا ہے اور اس کے پس پردہ جو ہے آزائن کیا تھے اعلان نمبر چھے ڈاکٹر آفیہ صدیقی اور جتنے بھی گمشدہ لوگ ہیں ان کی رہائی کے لئے ہمیں دعا کرنی ہے اور جو حضرات اس حوالے سے اپنی کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے اور ہمیں بھی اس حوالے سے جو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائیں ایک اور اہم اعلان یہ ہے کہ یہاں القرآن کورسز میں جتنے بھی فکری موضوعات پر دروس ہوئے ہیں ان کی سیڈیز اور آڈیو اور ویڈیو کیسٹس بہار اسٹال پر دستیاب ہیں وہ لیتے جائیں بڑے اہم موضوعات پر دروس ہوئے ہیں یہاں الحمدللہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک کی چونسٹھ سالہ تاریخ میں جتنے منظم انداز میں یہاں مختلف ٹاپکس پر جس طریقے سے ہمارے یہاں گفتو کروائی گئی ہے ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ کہیں بھی اس طریقے سے نہیں ہوا تو فکری رہنمائی کے اعتبار سے یہ دروس بار بار سننے کے لائق ہیں اور اس کے بعد جو اپنے ذہن کو تازہ رکھئے اور وہ لوگ جو سیکیولر ذہن کے حامل ہیں اور ہمارے طالب علم طبقے کو جن کا واسطہ پڑتا ہے سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز میں اور وہ ہمارے نوجوان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کیسٹس یہ دروس یہ سننے کے بعد جو ہے وہ ہمارا وہ نوجوان جو ہے اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ ان کو ترکی بہ ترکی جواب دے تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اس کو زیادہ زیادہ سنا جائے اور یہاں نہ صرف جو ہے کیسٹس میں اور نہ صرف جو ہے سیڈیز میں بلکہ درسے قرآن ڈاٹ کام پر جا کر بھی یہ جو کلک کر کے سنا جائے کہ وہاں سارے کے سارے ہمارے دروس اور دیگر علماء اکرام کے دروس لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اگلے ماہ سے القرآن کورسز کے تحت خواتین کے لئے شہر کے تقریباً اسی مراکز میں دین کی بنیادی تعلیمات کے ششمائی اور ایک سالہ کورسز شروع ہونے والے ہیں خواتین ابھی سے ہی تیاری پکڑیں طالبات ابھی سے ہی مستعید ہوں اور ان کے والدین اور ان کے بھائی اور ان کے دیگر سرپرست حضرات دو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مستعید ہوں کہ ان کورسز میں ان کو داخلہ دلوائیں تاکہ دین کی بنیادی تعلیمات سے وہ اپنی بچیوں کو اپنی بہنوں کو بہرور کر سکیں تمام بیمار حضرات کے لئے ہمیں دعا کرنی ہے اور اس دنیا سے جتنے بھی حضرات اور خواتین جا چکی ہیں ان کی مغفرت کے لئے ہمیں دعا کرنی ہے میرے بہنوں ہی کے لئے حضرت مولانا اسلم صاحب کے لئے سبرین کے لئے اور دیگر جتنے بھی حضرات یہاں شریک ہوتے رہے ہیں خواتین شریک ہوتی رہیں اور اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کے لئے ہمیں خصوصی دعا کرنی ہے میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّم تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّمِ الْخَاسِرِينَ ربنا افریض علینا صبر وَسَبْتَقْدَامَنَا وَنصُرْنَا لَلْكُمِ الْكَافِرِينَ ربنا اتنا فِي الدنیا حسنتم وَفِي الْآٰقِرَةِ حسنتم وَقِنَازَبَ النَّار وَقِنَازَبَ الحَشْرِ وقنازہ بالنار وقنازہ بالقبر وقنازہ بالنار یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جو جان کر کیے وہ بھی معاف فرما یا اللہ جو بھول کر کیے وہ بھی معاف فرما یا اللہ تیری محبت میں ہم یہاں جمع ہوئے تیرے دین کی محبت میں حضور پاک کی محبت میں ہم جمع ہوئے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما یا اللہ جتنے بھی ساتھی آئے ہیں بیٹھے ہیں ماں بہنیں آئی یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما سب کے بیٹھنے کو قبول فرما ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما یا اللہ بات کرنے میں جو کمی کوتائی ہو گئی یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما یا اللہ ہمیں مکمل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما عبادت و معاملات معاشرت اور اخلاقیات کو حضور کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ کامل مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما قرآن کی سچی محبت نصیب فرما حضور پاک کی سچی محبت نصیب فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ پوری دنیا میں اسلام قبول بالا فرما یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہواوں کو عام فرما یا اللہ پوری دنیا میں اسلامی محبت کے پیغام کو عام فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان تیرے دین کی تبلیغ و اشاعت میں لگے ہیں یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما یا اللہ ہمیں رحمتوں والی برسات عطا فرما یا اللہ جو برسات آنی ہے یا اللہ اس برسات کو ہمارے لئے رحمتوں والی بنا یا اللہ جتنے بھی ساتھیوں نے دعاوں کے لئے کہا سب کی نیک تمنہوں کو پورا فرما یا اللہ سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما سب کے مسائل کو حل فرما یا اللہ جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بچے جوان ہیں انہیں برابر کے اچھے رشتے نصیب فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما یا اللہ گھروں میں ہسپتالوں میں بڑے چھوٹے مرد عورت جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو کامل تندرستی نصیب فرما یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرما یا اللہ حضرت مولانا محمد علیہ السلام شیخ پوری شہید رحمت اللہ علیہ تیرے دین کو بیان کرتے کرتے تیرے دین کے راستے میں شہید ہو گئے یا اللہ ان کے مرتبوں کو اور بلند فرما یا اللہ ان کی شہادت کو دین کے دین کے کام میں آگے بڑھنے کا سبب اور ذریعہ بنا یا اللہ القرآن کرسی اس کے نام سے تیرے دین تیرے قرآن اور حدیث کی اشاعت اور تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے یا اللہ اس کام کو قبول فرما یا اللہ اس کو مزید ترکھی نصیب فرما یا اللہ ساری دنیا میں اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما ادارے کے رفقائے کار کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما یا اللہ جتنے بھی ساتھیوں کے لئے دعاوں کے لئے کہا گیا ہے جس مقصد کے لئے بھی کہا گیا ہے یا اللہ سب ان مقاصد کو پورا فرما یا اللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما یا اللہ ہمیں زندگی اپنے نبی والے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما یا اللہ اپنی محبت ہمیں نصیب فرما یا اللہ جب خاتمی کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ آج جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کی گئی ہیں محض تیرے دین کی تبلیغ کے جذبے سے یا اللہ تیرے دین کی محبت میں ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اسلام کے امن کے پیغام کو محبت کے پیغام کو بھائیچارگی اور اخوت کے پیغام کو ہمیں ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ بے شک تیرا دین سچا ہے تیرے دین کا ایک ایک حصہ سچا ہے یا اللہ حقیقت پر مبنی ہے لیکن یا اللہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم نے خود یا اللہ اس دین کی تبلیغ میں حصہ نہ لیا یا اللہ ہمیں اس دین کی تبلیغ کو ساری دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مَحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجماعین برحمتك يا رب جزاکم اللہ